اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے میں کل ہم نے بہت ہی مزدار حلیم تیار کیا ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کے پاس حلیم جو ہے بہت ہی آرام سے آپ اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے دو تین گھنٹے آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں آرام سے اس کو آپ تیار کریں اور انجوائے کریں بہت ہی زبزہ سلیم کل جو ہے تیار ہوا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا اور انشاءاللہ آج کا جو چنہ پلاو ہے بہت ہی مزدار بنے جا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ پسند کریں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس خمیرہ کیمہ خمیرہ روٹی خمیرہ کیمہ روٹی جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں بہت ہی مزدار ریسپی ہے اور وہ فرائی پان پہ بنے گی میں نے سوچا کہ ہر گھر میں اوون ہوتا نہیں تو اوون کے بغیر اسے ہم جو ہے نا پرائی پان پہ تیار کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کم ہے مقابلہ سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آج کی ریمیڈی بھی بہت ہی زبردست ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جسم سے اور ویکنس بہت زیادہ رہتی ہے سوستی بہت کاہلی بہت زیادہ رہتی ہے ان کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے پروگرام کے اینڈ میں وہ بھی ہم آپ کو ساتھ سے شیئر کریں گے چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل یا گھی دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اسے آف کپ کے قریب ہم نے آئل لے لینا ہے یا گھی لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پیاز ٹھیک ہے پیاز ہمارے پاس تقریباً ایک بڑی پیاز ہے سلائس میں کٹی ہوئی ٹھیک ہے اسے ہم نے فرائے کر کے لائٹ براؤن جو ہے وہ کر لینا ہے اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے چلیں یہاں پر یہ پکنے کے لیے چلا گیا اور تیاری کیا کیا کر کے رکھی ہوئی ہے ہم نے چنے لیے ہیں تقریباً ڈیڑھ پاک کے قریب اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے سات سو گرام کے گرم جو ہے نا رائس لیے ہیں اور سیلا ہو یا باسمتی ہو دونوں رائس استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے واش کرنے اور واش کرنے کے بعد اسے سیلا ہو تو دو گھنٹے اور باسمتی ہو تو آدھے گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ لیں اور چنوں کو رات کو بھگو دیا صبح اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتا دوں چنے جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہیں نائن ایم ایم کی چنے اور یہ چھوٹے چنے ہوتے ہیں اس کو ہم دیسی چنے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے چنے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں پلاو کے اندر اور جو مرگ چنے بنتے ہیں اس میں بھی بہت زبدیس جاتے ہیں اور ساتھ میں چنے کی جو ترکاری بنتی ہے جو ہلوہ پوری کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہم بنانے والے ہیں ان قریب تو اس میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی یہ ہوتے ہیں دیسی والے چنے تو یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا فلیور ملے گا ٹھیک ہے دوسری طرف ہم نے کچھ ثابت گرم مسالے لے لیے ہیں کساوہ گرم مسالہ بھی ہے لالوش کٹی بھی ہے کالی مرش کٹی بھی ہے یخنی کے لئے ہم نے چکن پاورڈر لیا ہے تاکہ یخنی کے اندر ٹیسٹ آ جائے یا یخنی بنا لیں چکن کیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں دو نمک ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور ہری مرچیں ہیں ہری مرچوں کو ہم نے تھوڑا سا کھول لینا ہے تاکہ اس کا فلیور ہمارے ریسیپی کے اندر اچھی طرح سے آ جائے ٹھیک ہے ہری مرچوں کو ہلکا سا کھول کر ہم استعمال کریں اور اسے اس طرح سے تاکہ فلیور اس کا جو ہے نا نکلے باہر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے توڑ لینا ہے سمجھ لینا ایک طرح سے تاکہ فلیور باہر آ جائے اس کا اور یہ ہو گیا کام کمپلیٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے جب پیاز ہماری براؤن ہو جائے گی تو ہم ثابت گرم مسائلے جب ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہری مرچے بھی ایڈ کرنی ہے ہم نے تاکہ فلیور بیس کے اندر بہت اچھا سا آ جائے اور مزار ریسپی ہماری جو ہے وہ تیار ہو ٹھیک ہے ساتھ میں یہ تو ہم نے صرف سادہ چنا پلاو بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ چاہئے تو چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر بیف بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت سارے آپشنز اور بھی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر دیپینٹ کرتا ہے جس طرح آپ چاہیں اسے ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پیاز ہو رہی ہے براؤن اور آدھی جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے سابت گرم مسائلے تیز پتہ وغیرہ جو بھی گھر میں آپ کے پاس سابت گرم مسائلہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور تاکہ براؤن پیاز ہوتے ہوتے ساتھ میں یہ بھی پک جائے ٹھیک ہے اور خوشبو جو ہے اس کی اچھی سی آنا شروع ہو جائے اس کے بعد میں استعمال کروں گا یہ مرچے یہ ہم نے ڈال دی اس کے اندر اس کا بھی بیس میں ہمارے ٹیسٹ آنا ضروری ہے پلاو کے اندر بہت اچھا سا ٹھیک ہے اب یہ پیاز کے ساتھ ساتھ یہ پیاز بھی پک رہی ہے ساتھ میں یہ جو ہے ہری مرچیں اور ثابت گرم مسائلہ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے پر کالر ہے السلام علیکم جی الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں خریصے ہیں موسیقی جو ساتھ اس کے لئے کچھ ریمیڈی ہے ان کی عمر کتنی ہے عمر تقریباً 45 لگ بگی 45 پلس ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا یہاں پر ہو گیا ہے پیاز براؤن ٹھیک ہے براؤن ہونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گا ایک کھانی کا چمچ پیاز عضرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ خوٹی بھی کالی میش ایک چاہ کھا خوٹی بھی لال میش ڈیڑھ چاہ کھا چمچ ہمارے پاس ایک دیدھر کھانے کا چمچ کھانے کا چمچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکا مکس کیا اس کے بعد آپ نے چنے ایڈ کر دیا چنے چلے گا اس لئے کہ اگر مسالہ بہت زیادہ بھون جائے گا تو پھر مسالہ ہو جائے گا اب اسے ہم نے تھوڑا سا چنوں کو پکا چنوں میں فلیور آجائے ایک جڑی بوٹی آتی اس کا نام ہے مش کے بالا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اچھی طرح سے غور سے سن لیں تمام لوگوں کے لئے ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو مائگرین کا شکار رہتے ہیں یا دماغی ہیڈک کا شکار رہتے ہیں یا پھر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں کینشن کا شکار رہتے ہیں نین نہیں آتی جن لوگوں کو اور یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان تمام چیزوں کے لئے یہ ریمیڈی بہت ہی زبادست ہے مش کے بالا اس میں اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے پنساری کی دکان سے پچاس گرام یا سو گرام لے کر پانس سو ایم جی کے کیپسول میں بھروا لینا ہے یا خود بھر لینا ہے اور بھر کر اس کو باٹل میں ڈال کے رکھ لیں رات کو سونے سے پہلے ایک گولی جو ہے پانس سو ایم جی کی آپ روزانہ استعمال کریں مش کے بالا یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا پاوڈر پنساری کی دکان سے بنوائیے گا اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ویسے چمچے سے نہیں کھایا جائے گا تو اسے آپ جو ہے نا کیپسول میں خالی کیپسول کے اندر بھر لیں پانس سو ایم جی کی کیپسول میں روزانہ ایک کیپسول لینا شروع کریں جب آپ کا مسئلہ حال ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی بہت اچھی چیز ہے نین کی گولیوں سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جن کو نین کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت عبادرس ہے ہیڈک کے لیے بہت اچھا ہے ڈپریشن کے لیے بہت اچھا ہے مینٹلی ٹینشن کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمی استعمال کریں ٹھیک ہے جی چنے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ مسالہ جب تک چنوں میں نہیں جائے گا ٹیس نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالنا ہوں رائس ٹھیک ہے یہ چلے گئے رائس ٹھیک ہے اچھی طرح سے ساتسو گرام رائس اور ڈیڑھ پاؤ کے گریب چنے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا کمبینیشن بنایا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے مکس کر دیا اچھی طرح سے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گا پانی چلے چھے پانی بھی آ گیا سوا کا حساب کتاب ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ نے پانی شامل کرنا ٹھیک ہے اور آخر میں میں ڈال دوں گا اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ گرہ مسالہ اوپر سے ٹھیک ہے اور اس کو کیا مکس آپ نے بہت ہی اچھا گولڈن کلر کے اندر یہ ہمارا پلاو تیار ہوگا انشاءاللہ یہ پلاو ایسا ہوگا کہ آپ کو مٹن پلاو چکن پلاو یہ ساری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں بڑے گی یہ خود پلاو بہت ہی عالی پلاو ہوتا ہے اور اگر مینے جیسے بنائے ہیں سمپل مسالوں کے ساتھ اور طریقہ طریقہ تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہے بنانے کا طریقہ آپ اس طریقے سے بنائیے گا ایک تو جلدی بنے گا دوسرا فلیور بہت اچھا آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ادھا پسند آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو خمیرہ کیمہ کیمہ جو ہے روٹی جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے آنٹہ پہلے سے گون کے رکھا ہوا یعنی کہ میدہ لے لیا تھا ہم نے آدھا کلو دو چائے کے چمچ بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چمچ خمیرہ دو اپنا چائے کے چمچ چینی ایک چائے کا چمچ اس میں نمک اور اس کے اندر جو ہے نا نیم گرم پانی سے اسے ہم نے گون لیا ہے گوننے کے بعد اسے پلاسٹک ریپ کر کے تقریباً دو گھنٹے پہلے چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیمہ چکن کا کیمہ ہو یا بیف کا کیمہ ہو دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لے لیا لینے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹی پیاس ڈالی پہلے فرائی کیا چھوٹی پیاس کو کرنے کے بعد اس میں ادھرک لیسنگا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ڈالا آدھا کلو ہے یہ ٹھیک ہے کیمہ اور اس کے اندر پہ کیمہ ڈال کر بھونہ بھوننے کے بعد آدھا چمچ کٹیوی لال مرچ آدھا چمچ کٹیوی کالی مرچ اور اس کے ساتھ آدھا چمچ گرم مسالہ یہ ڈال کر اس کو مکس کر لیا لیکن جب کیمہ کو ہم مکس کرتے ہیں تو کیمہ بربرا سا ہو جاتا ہے تو روٹی میں ٹھہرتا نہیں ہے تو ایک کھانے کا چمچ کون فلار پانی میں ملا کر آخر میں ڈال دیا تو اس سے کیا ہوگا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے کیمہ آپس میں جڑ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپس میں کیمہ جڑ جائے گا تو یہ ہم جب روٹی کے اندر ڈالیں گے تو یہ آرام سے روٹی کے اندر ٹھہر جائے گا نکلے گا نہیں ٹھیک ہے موزرلہ چیز ہے میرے پاس اور خشکہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے روٹی کو بیل لینا ہے اس کے اندر کیمہ فل کرنا ہے موزرلہ چیز ڈالنا ہے اور اس کو دونوں اطراف سے دھیمی آنچ پر بنانا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ خمیرے والی روٹی ہے نا تو وہ جو نا حراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو بہت دھیمی آنچ کے اندر اس کو ہم نے دونوں اطراف سے بنانا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈرائے رکھیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا گھی وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارے پر کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی شیف گلزار کیسے ہیں آپ جی بالکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں خریصے ہیں سار ہاں جی سار میں اتنے بڑی فین ہوں قسم سے میری سات سال بعد کو اچھتے بات ہوئی سات سال کے بعد ہو 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 جی جی میں جہاں بھی آپ چینل پر گئیں بہت رائے کی پھر آپ ایکسپو سنٹر آئے میں بچوں کو لے کے ملنے کی بہت کوشش تھی راجت سنا تھا پتے لے ساتھ آپ سے ملاقعات اور کسی چینل پر میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں چھوڑا اور آپ کو دیکھ کے میں نے کوپنگ شروع کیتی اللہ کا شکر ہے اب میں دو تین یونیورسی حاصلوں میں کھانا دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلللہ آپ کو دیکھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا میں بیوہ دی بچے جی تین تھے میں بہت کھانا آپ کو دیکھ دیکھ اتنا سیکھا سر میرے دو سوال ہے جی زیادہ آپ کا ٹیم ایک تو مجھے چیری شیف کرنا بتا دیں اور ایک مہنگو شیف کرنا بتا دیں ٹھیک ہے اور دوسرا میرے جو سر کے بال ہے وہ آدھے آدھے ٹوٹ ٹوٹ رہے ہیں جیسے ہیں ٹوہے کتر گئے آدھے آدھے ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں جی آدھے آدھے کوئی آسان ٹوٹ کا بتا دیں چون میں بہت زیادہ تھوڑا سا بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اپنا بہت خیار رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دیں آپ کا کیمٹی ٹین ہے میں بند کر کے والے مہن کر کے آپ سے پوش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی اچھا آم کو سیف کرنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے تھوڑا نرم عام ہوتے ہیں ایک تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں اس کو چھیلنے چھیلنے کے بعد اس کا گودہ نکالنے ٹھیک ہے گودہ نکالنے کے بعد آپ آلیو وائل آلیو وائل ہلکا سا آلیو وائل لے لیں فرض کریں کہ ایک کلو عام میں ایک کھانے کا جمچ آلیو وائل لے کر اس کو لگا لیں اس کے اوپر اور لگانے کے بعد پیکٹ میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے فرض کرنے کے ہم آدھا کلو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ایک دن میں تو ایک دفعہ نکالے تو دوبارہ واپس نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے جتنا استعمال کرنا اتنے کا پیکٹ بنا کر میں نے بکرائید میں بھی بتایتا ہے زپ لاک پیکٹس آتے ہیں پلاسٹک کے جو فوڈ گریڈ پلاسٹک ہوتا ہے جو سہد کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ لے لیں اور اس کے اندر جانا ایک پاؤ آدھا کلو جتنا بھی آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے اس کے اندر آپ ایڈ کر کے اور رکھ دیں ٹھیک ہے اسی طرح سے چیری کو بھی جو ہے نا اسی طرح صاف کر کے اس کی ڈنڈیا ضرور ہٹا لیں چیری کی ٹھیک ہے چیری میں ڈنڈیا لگی بھی ہوتے ہیں چیری کی ڈنڈیا ہٹا لیں ہٹانے کے بعد اس کو دھو لیں دھونے کے بعد خوش کریں کپڑے سے خوش کرنے کے بعد پانی خوشک ہو جانا چاہیے اس کے بعد اس پہ آپ ایک کلو میں ایک کھانے کا جمج آلیو وائل لگا لیں لگانے کے بعد اسی طرح سے آپ نے ایک پاؤ آدھا پاؤ جتنا بھی استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے پیکٹ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو ڈی فریزر میں فریز کر دیا ٹھیک ہے اور جب پیکٹ کو نکالا تو اس کو استعمال کر لینا ہے دوبارہ اس کو دوبارہ فریزر میں نہیں رکھنا ہے بالوں کے لیے بیسٹ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں آدھے پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سو گرام بادام کا تیل اصلی بادام کا تیل سو گرام اور پچاس گرام آپ کو چاہیے ہوگا انڈے کا تیل ٹھیک ہے یہ دونوں اصلی ہونے چاہیے ہیں میری گارنٹی نہیں ہے کہ اصلی کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے اصلی تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں تلاش کرے تو خود آپ بھی مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ تلاش کریں اور انشاءاللہ آپ کو اصلی والا جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا ہے بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں اور پلاو تیار ہو رہا ہے ساتھ میں واپس آتے ہیں خمیرہ کیمہ روٹی جو ہے وہ بھی آپ کو تیار کرنا سکھاتے ہیں بہت ہی مزدار چھوٹا تھا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپی تیار ہو رہی ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے چنا پلاو بہت ہی خوشبو دار اس وقت ہماری کچن میں خوشبو خوشبو پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور اسے جو ہے ہم نے تھوڑا سا مکس کر لینا اوپر نیچے کر لینا اور یہ دیکھ لیں آپ کھلے کھلے رائس ہیں چنے بھی کھلے کھلے ہیں اور خوشبو انتہا یہ ایک کلر بہت ہی آلہ قسم کا کلر ہے اب دم کا ٹائم آ چکا ہے اس کا اسے ہم دم پہ لگا دیتے ہیں آج کو تھوڑا سلو کر دیتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے دم پہ ٹھیک ہے جی اب میں خمیرہ کیما روٹی جو ہے وہ کیسے بنے گا میں نے تھوڑا تھا آپ کو بریفنگ شو سے پہلے یعنی کہ اس لئے بریک میں دے دیا تھا لیکن پھر بتا دیتا ہوں آدھا کلو ہم نے میدہ لے لیا اور اس کے اندر ڈیڑھ کھانے کا جمچ خمیرہ ڈال دیا اور اس کے اندر ہم نے دو چائے کے جمچ بیکنگ پاورڈر دو چائے کے جمچ چینی اور آدھا چائے کے جمچ نمک اور نیم گرم پانی سے گون لیا اور اسے ہم نے تقریباً دو گھنٹے ریسٹ دے دیا تو یہ پلاسٹک ریپ کر کے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دو گھنٹے ریسٹ دے دیا تو یہ جتنا بڑا دو ہم نے بنایا تھا وہ ڈبل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ہے موزرلہ چیز ٹھیک ہے یہ ہم نے قدو کش کیا ہوا کیمہ ہم نے تیار کیا چکن کا یہ آپ بیف کا ہی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی ہم نے پیاز ڈال دی تقریباً درمیانی پیاز اس کو فرائی کیا اس میں ادرک لیسن ڈال دیا ایک کھانے کا جمچ اس کے بعد کیمہ ڈالا کیمہ کو بھون لیا بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے آدھا چائے کا جمچ کالی مرچ کو ٹیوی آدھا چائے کا جمچ اور اس کے بعد جب یہ بھگ گیا تو کیمہ بھر بھرا سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں چپکتا نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ کان فلار تھوڑے سے پانی میں ملا گا اس کو ہم نے مکس کر لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ کیمہ اس طرح سے آپ اس میں چپک جائے گا ٹھیک ہے تو روٹی سے باہر نہیں نکلے گا یہ اس طرح کا آپ نے یہ بنا لینا ہے کیمہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی اب چلتے ہیں ہم پیڑا بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے روٹی ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نارمل سائز کا پیڑا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو بنانا کیسے وہ بھی آپ کے سامنے ہی بنائیں گے انشاءاللہ اس طرح سے آپ روٹی کو بیلتے جائیں اور پیڑے کو آپ نے راؤنڈ کر کے رکھ لینا ہے آپ نے پاس ٹھیک ہے اچھا یہاں پر چولا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس اس معاملے میں خمیرہ ہے نا تو اس لئے ہم نے چونے کو بیلکل دھیما رکھنا ہے ٹھیک ہے دھیمی آنچ پر اس کو ہم نے بنانا ہے اب سب سے پہلے جو پیڑا ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے پیل لینا ہے یہ نورمل جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں روٹی سے تھوڑا سا بڑا بیلنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے موزرلہ چیز ٹھیک ہے جی اچھے اب جو کیما ہے وہ آپ نے ایک سائٹ پہ ڈالنا ہے پورے میں نہیں پھیلانا ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیما کیسے آپس میں چھپکا ہوا ہے تاکہ یہ روٹی سے باہر نہ نکلے چلے گی یہ ہم نے یہ آدھے میں ہم نے کیما ڈالا ہے اور پورے میں ہم نے چیز ڈالا ہے ٹھیک ہے تاکہ چیز دونوں طرف سے اس کو کور کر لے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے بند کر دیا ٹھیک ہے اور دھیمی آج پر آپ نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیو ٹھیک ہے دھیمی آج پر یاد رکھی گا اور اس کے اندر ایک چیز اور کر سکتے ہیں ٹیکنیک ہے یہ اگر آپ کر سکتے ہیں بہت تھوڑا سا پانی چھٹکی یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر اسٹیم بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسٹیم بننا شروع ہو گیا آپ نے اس پر ڈککن لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے اسٹیم بنتا جائے گا اور یہ خمیرے کو اوپر کی طرف یعنی کے پنچ کرے گا ابھی جو سائز میں نے ڈالا ہے یہ کیمرے میں آپ دیکھ لیں اب جب یہ پکے گا پکنے کے بعد یہ پھولے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پھولتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے بھی آپ کو ساری ریسیبی کا اندازہ خو جائے گا ٹھیک ہے چلیں دوسری ریسیبی کی طرف دوسری روٹی کی طرف چلتے ہیں سمپل ہم نے روٹی بھیلنی نارمل جو نارمل روٹی بنتی ہے اس طرح سے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو بھیل لیا اس کے اوپر موزرللہ چیز چاروں طرف پھلا دیں بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیمہ کیمہ ایک سائٹ پہ ڈالے گا بہت ہی ٹیسٹی چیز بنتی ہے یہ اور بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ٹھیک ہے اور اسے اپنا ہلکا سا پوش کر دینا تاکہ اس کے اندر جو ایر ہے نا ہوا ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے تو بہت ارتمنان سے بنانا ہے جلد بازی بلکل نہیں کرنی ہے اور جلد بازی کا کام بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے چلے اب میں دو چمچے لوں گا ایک لوں گا سپیچلر ایک لوں گا سلائسر ٹھیک ہے یہ دو تاکہ ہمیں پلٹنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم گزر گیا سٹیم آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے اور ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اس لئے کہ یہ اس میں ابھی چپک باقی ہے جیسے چپک ختم ہوگی تو یہ خود بخود اپنی جگہ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر خمیرہ ابھی یعنی کہ جو نمی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تھا وہ ابھی اس میں باقی ہے ٹھیک ہے اور اسی دوران ہمارے جو پلاو ہے وہ بھی فائنلی آخری مراحل کے اندر ہے دیکھتے ہیں اس کو چیکل لیتے ہیں بسم اللہ الرمان یہ دیکھ لیں سبردستہ پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکے اور اس کو کرتے ہیں مکس ٹھیک ہے کلر دیکھیں مزدار رائس کھلے کے لیے بلکل ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیے چلے اس کو میں ڈیش آؤٹ کر رہا ہوں ٹائم ہو گیا بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ کو کمیرہ روٹی کیما کمیرہ روٹی وہ بھی دکھاتے ہیں اور پلاو بھی دکھاتے ہیں چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی مزدار ریسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے ہم نے آپ کے لیے جو ہے چنا پلاو جو ہے وہ تیار کیا اور بہتی خوشبودار اور تھماگے دار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا خمیرہ 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 روٹی کیمے والی خمیرہ روٹی جو ہے نا وہ تیار ہوئی ہے اور وہ ہم نے بنایا ہے فرائپن پر آلکہ سامنے اس میں گھی ڈال کر اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیا ہے اگر آپ چاہے تو سادہ بنانا چاہتے ہیں سادہ بنائے بس اس میں ایک بات کا خیال لکھے گا سبر اور تحامل سے کام لینا ہے اس لیے کہ خمیرہ ہے تاکہ وہ پھولنے میں تھوڑا تک ٹائم لے گا تو دھیمی آج پہ بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائے کیمہ تو بیسی بنا ہوا ہے تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے ساتھ بھی اس کو سف کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور اوون کے بغیر آرام سے آپ خمیرہ روٹی کیمہ والا جو ہے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں آج آتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف جیسے کہ آج ہمارے پاس کالر آیا انہوں نے کہا کہ بال ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بال جو ٹوٹتے ہیں یا دو موکے ہو جاتے ہیں یا روکے ہو جاتے ہیں اس میں سب سے مین چیز پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی جو آئل بتایا ہے وہ آپ پکا پکا اس کو فائنل کر لیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر لیں نیٹ پہ جا کر ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں پروٹین کتنا ہے اس لیے کہ اس میں میں نے صرف دو آپ کو آئل بتایا ہیں ایک بتایا ہے سو گرام جو ہے آپ نے بادام کا تیل لینا ہے اور پچاس گرام آپ نے اس میں انڈے کا تیل لینا ہے دونوں پروٹین سے بھرپور جو ہے نا یہ اپنا کہنا میں آئل ہیں اور دونوں میں جو ہے نا خشکی کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ استعمال کرنا شروع کریں ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں دو گھنٹے تک لگائیں اس سے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے رات رات بھر لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نقصان دے ہے فائدہ بالکل نہیں ہوگا دو گھنٹے بہت ہوتے ہیں دو سے تین گھنٹے لگا سکتے ہیں اس کے بعد واش کرتے ہو اس بات کا خیال رکھیں کہ نمکین پانی نے آؤ میٹے پانی سے اپنے بال دونے ہیں اور عام زندگی میں بھی کوشش کریں کہ میٹے پانی سے بالوں کو دھویں اور جن کے بال گر رہے ہیں وہ فوری طور پر سیلف ایڈ فری شیمپو سیلف ایڈ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہم شیمپو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا جس کی ویسے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سیلف ایڈ فری شیمپو آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ملنے ہیں بیبی شیمپو وغیرہ وہ سیلف ایڈ فری ہوتا ہے اس کے علاوہ سیلف ایڈ فری شیمپو بھی ملتا ہے مارکیٹ کے اندر تو وہ آپ استعمال کرنا شروع کریں اور دوسرا یہ کہ اس آج سے ہی ایک تو سیلف ایڈ فری شیمپو دوسرا یہ کہ اپنا نمکین پانی ان دونوں چجھے کا استعمال جو ہے نا بلکل نہ کریں تو آپ دیکھے گا بال بغیر کچھ لگائے بھی آپ کے گرنا بند ہو جائیں گے اور روخہ پن اور اس کے ڈیمیج بال جو ہے نا وہ ہونا ختم ہو جائیں گے اور یہ آئل کا میں نے آپ کو بتایا ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیں ہفتے میں دو دفعہ بھی لگا سکتے ہیں کھانے میں انڈے کا انڈے کا استعمال زیادہ کریں جن لوگوں کے بال میں طاقت نہیں ہے بال خوبصورت نہیں ہے بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں انڈے کا استعمال زیادہ بڑھا دیں ٹھیک ہے دوسرا ایک چیز آج ویسے ہی میں بتانا جا رہا تھا کہ یہ چنے چنے کا ایک ڈرنک بتا رہا ہوں جو مرد اور خواتین دونوں لے سکتے ہیں جسمانی طاقت کے لیے بھی ہے لاغرپن جو ہوتا ہے انسان کے وڈی کے اندر ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں انرجی نہیں ہوتی ہے سستی کاہلی ہمیشہ رہتی ہے آپ کے ساتھ ان سب کے لیے یہ ایک نورمل سا سیدھا سیدھا ڈرنک ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ نے تقریباً ایک مٹھی جو ہے نا اس طرح سے آپ نے لے لی ہے جتنا آپ کی مٹھی میں آتے ہیں میرے مٹھی میں اتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے میں نے اس کو واش کیا چنے کو اور رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کے چھوڑ دیا صبح اس کو آپ نے گرائنڈر مشین میں ڈالا ٹھیک ہے اور ایک گلاس دور ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کیا مشین کو اچھی طرح سے چلایا اور چلانے کے بعد اس کا پیس بنا لیا ٹھیک ہے یا جوس بنا لیا یا ڈرنک بنا لیا اپنے ٹھیک ہے اگر آپ کو شگر وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں شکر شکر کہتے ہیں براؤن شگر کو یہ ہمارے گاؤں گوٹوں میں بہت زیادہ ملتی ہے شکر ایک کھانے کا چمچ یا دو کھانے کا چمچ ڈال کر اس کا ڈرنک بنا کر پی لیں اگر شکر نہیں مل لیے تو شہد اگر آپ کے پاس ہے تو شہد کا اصلی شہد کا استعمال کر لیں اگر کچھ بھی نہیں مللا تو چینی استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہے یا ویڈ کا مسئلہ ہے وزن کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ شگر وغیرہ چینی وغیرہ کوئی چیز استعمال نہ کرے سادہ چنے اور دودھ کا جو مکچر ہے وہ بنا کر صبح نہار مو پی لیں بعض لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو لازمی ہمیشہ بتاتا ہوں بعض لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ دودھ یا دہی استعمال نہ کریں پانی میں بنا لیں پانی میں بنا کر اس کو پانی اور چینیو کا پیس بنا لیں اور اس کو آپ ڈرنک کے طور پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھے گا ہفتے کے اندر آپ کی جسم میں بہت پڑے گا اور آپ کے بالوں کے لیے سکن کے لیے سب چیزوں کے لیے بہت بردست سہی ہے اور انہیجی بھی دے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ پھرتیلے سے ہوں گے آپ کی سستی کا ہلی بھی دور ہو جائے گی یہ تھی آج کی ریسپی اور ریمیڈی امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ با بائے اور شکریہ ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی